شہریار آفیدی چالنج کیا شہریار آفیدی اسیملی میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائیں قرآن اٹھائیں اور الزامات سچ ثابت کریں وزیر مملکت شہریار آفیدی کی رانہ سنا کے جواب میں قرآن اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کہا رانہ سناولہ کے خلاف کوئی بھی سازش ثابت ہو جائے تو اللہ کا قہر ہم پر نازل ہو سپیکر نے دونوں کو روک دیا اپوزشن اور حکومتی بینچرز سے ایک دوسرے پر الزامات مولانا صلاح الدین ایوبی نے شہریار آفیدی سے قرآن پاک لے لیا خاجہ ستھ نے پارلیمنٹ کی لائبری سے قرآن پاک منگوایا تھا قائم اقام سپیکر فخر امام نے کہا رول کے مطابق ارکان اسیملی میں زیر سماس مقدمات پر بات نہیں کر سکتے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں شریف فیملی سے ان کے لیٹسٹ ہیلتھ سٹیٹس کو جاننے کے لیے حکومت نے رپورٹ طلب کی ہے اٹھالیس گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے اپنی رپورٹیں نہیں ہمیں بھیجوائی تو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ will take action پلیٹ لیٹ سے ریسٹورنٹ کی پلیٹ تک نون لیگ کے کار کے سر سپاتوں کی تصویر پر حکومت کے ایکشن شریف ہاندان کو اٹھالیس گھنٹوں میں میڈیکل رپورٹ دینے کی ہدایت الٹی میٹم کا فوری اثر میڈیکل رپورٹ محکمہ داقلہ پنجاب کو مل گئی محکمہ صحت کو بھیجی جائیں گی فردوس عاشق آوان کہتی ہے ایک بیمار کو دوا لینے بھیجا تھا وہ دل پشوری کر رہا ہے پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہے کیا سیر بھی علاج کا حصہ ہے کیا مریم ریسٹورنٹ میں تیمار داری کریں گی اٹھالیس گھنٹوں میں رپورٹ نہیں دی گئی تو محکمہ داقلہ ایکشن لے گا مریم نواز بیرون ملک نہیں جا سکتی حکومت کا چودری شگر ملکیس میں ایکشن مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری لیگی راہنما میاں جاوید لطیف کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کابینہ نے ناپ کے سفارش پر سیکولیشن سمری کے ذریعے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دی جو آپ نے باتیں کی بڑی بڑی آپ جمہوری لوگتے ہیں نا کڑے ہوتے پھر لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو حضرت دی ہے یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے لیٹ کے نہیں سر میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو ہر پروگرام میں نا سر اب یہ رکھا کروں گا سمجھوتا کرنے والے پارٹی لیڈر بھڑکے نہیں مارتے وفاقی وزیر فیصل وارڈا پروگرام آف دے ریکرڈ میں بوٹ لے آئے وفاقی وزیر کی سخت باتوں پر پیپلز پارٹی اور لیگی راہنما نراس جاوید اباسیر کمرزمان کائرہ پروگرام سے اٹھ کر چلے گئے قومی سلام تھی اور وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطا شرکہ نے بھارتی آمی چیف کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ کرا دیا آمی چیف نے کہا خطے میں امنہ استحکام کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ذمہ دارانہ اور مضبط کردار ادا کرتے رہیں گے مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کا ازیر بارش برپ باری کے سبب حادثات 87 جانے لے گئے وادی اینی لمبے برفانی تودہ گرنے سے 62 افراد جان بھگ 56 مکان تبا پاک پوجھ کی ٹیم ریسکیو آپریشن میں شریق کلکت میں تودے تلے دب کر پانچ افراد جان سے گئے بلوچستان میں 20 افراد موت کے موں میں چلے گئے مختلف علاقوں میں فسے 400 افراد کا ریسکیو ہر نائی میں 30 افراد محصول ترجمان صوبائی حکومت کہتے ہیں متاثرین کو کمبل خوراک پہنچا دی گئی ہسپتالوں اور سکولز میں آرزی شیلٹر پر آہا پرائم منسٹر اپنے تحادیوں کو مایوس نہیں کریں تحادی اس حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے فردوس عاشق آوان کہتی ہے نکتہ نظر کے اختلاف پر خوش ہونے والوں کی امیدوں پر عوض پڑھنے والی ہے وزیر آزم کی قیادت میں اتحادی متفق ہے وزیر آزم نے کابینہ اجلاس میں ہدایت کی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لینے والے اب سران کے نام سامنے لائے جائیں جہانگیر ترین اور پرویس کھٹا کے اتحادی جماعتوں کو منانے کے لیے سرگن وزیر آزم کے ادایت پر جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ملاقات کریں گے جی ڈی اے اور پی ٹی آئی دونوں جماعتیں بلکل ساتھ ہیں اور مضبوطی سے ساتھ کڑی ہیں میری کوشش ہوگی کہ جو وزیر آزم مزید پیکج بنا رہے ہیں وہ پورے سن پر مہیت ہو اسلام آباد آئیں وزیر آزم سے ملاقات کراؤں گا گورنر سن نے پیر پگاڑا کو پیشکش کر دی سربرا فانکشنل لیگ نے کہا وزیر آزم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد نہیں آسکتا وہ کرادشی آئیں تو ملاقات ہو سکتی ہے وعدے وفا نہیں کر سکتے تو ساتھ چلنا مشکل ہوگا میڈیا سے گفتگو میں امران اسمائل نے کہا سن کی تقسیم ہوگی نہ یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے ترجمان سن حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں گورنر سن سیاسی ملاقاتیں نہیں کر سکتے شدید سردی میں گیس کا بہران انتہا کو پہنچ گیا پنجاب میں سنتوں کو گیس کی فرہامی بند کراچی میں ایک گھنٹے بعد سینڈی سٹیشن کھلنے کا امکان وزیر خارجہ دورہ امان مکمل کر کے وطن روانہ شام احمود نے دورے میں امان کے نئے سلطان حیثم بن تاریخ سے ملاقات کی سلطان قابوس کے انتقال پر تازیت کا اظہار شام احمود قریشی نے کہا سلطان قابوس کے دور میں امان نے مثالی ترقی کی بنگلہ دیش پاکستان میں ٹیس سیریز کھلنے پر تیار پاکستان اور بنگلہ دیش کے دمیان سیریز کا شیڈیول تین سیریز میں شامل تین ٹی ٹوئنٹی ایک ونڈیر اور دو ٹیس میچز پاکستان میں ہوگے آئی سی سی چیئرمنہ نے شیڈیول کو حکمی شکل دینے میں ماون کا کردار ادا کیا ممبری کے میدان اور سٹیڈیم میں بھارت کے رسوائی آسٹریلیا کے ہاتھوں دس بٹوں سے شرم ناک شکست کاروڈ میں موجود علبہ کا شہریت کے تعلی قانون کے خلاف احتجاج مودی سرکار کے خلاف نارے مشن ورل کپ انڈر نائنٹین پاکستانی ٹیم کی وام اپ ماتس میں شرکت سری لنکا انڈر نائنٹین ٹیم مدد مقابل پاکستان اور چین کی بحری افاج کی چھٹی مشترکہ مشک سی گارڈینز کا افتتام دونوں ممالک کے بحری بیڑوں کا بہرہ عرب میں جدید طرز کی مشکوں کا مظاہرہ خبردار نو اینٹری میں گئے تو گئے کام سے گرانسی ٹرافک پولس نے ڈنڈا اٹھا لیا بانوے کے خلاف پرزی پر پچھا کٹے گا پمپ سے بوتل میں پیٹرل بھروانے پر بھی کاروائی ہوگی پی آئی اے سے جالی ڈگری رکھنے والے ملازم ایک ایک کر کے نکالیں گے چیف جسٹس گلتار احمد کہتے ہیں جالی ڈگری والے تیاریں اڑا رہے ہیں اہم قومی دارے کو بند ہونے نہیں دیں گے پی آئی اے نچکاری کی خبریں قومی دارے سے مزاہ ہیں گوادر ایپورٹ پر جہاز میں ہاتھ گاڑی سے سامان منتقلی کا انکشاف ہاتھ گاڑی سے سامان کی منتقلی عالمی ایوییشن قوانین کے خلاف ورزی ہے سوات کی وادییں مالم جببہ میں اٹھائیے سکینگ کارلت برف کی وادی پر پاک فورت اور صباعی حکومت سیاہوں کے لیے ٹریڈنگ پروگرام شروع کر دیا اور نام بھی عرفہ کام بھی عرفہ پاکستان کی بیٹی عرفہ کریم کی آنچویں برسی عرفہ نے دنیا کی کم عمرترین مایکروسوفٹ سیٹیفائیڈ پروفیشنل سمیت کئی عزاز اپنے نام کیے اسلام علیکم اے آبائی نیوز کے ساتھ میں ہوں عرزہ خان میں ہوں صادف عبدالجبال ہیڈ لائن ساپنے جانی خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی